نظرِ بد، جادو اور جنات کے توڑ کے لیے آسان علاج آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں تو چلئے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کی پاک نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ نظرِ بد کیا چیز ہے اور کیسے کیسے نقصانات ہیں حضرت ابو حرائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق یعنی نظر کا اثر ہوتا ہے یعنی نظرِ بد کا اثر ہوتا ہے نظر حق ہے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی پناہ مانگو نظرِ بد سے کہ نظرِ بد اثر کرتی ہے اور تیسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد اثر کرتی ہے اور ایسا اثر کرتی ہے اگر کوئی چیز پہلے سے مقدر ہو چکی ہو نظرِ بد اس پر سبقت لے جاتی ہے یعنی اگر آپ کے مقدر میں کوئی خوشی کی خبر لکھی جا چکی ہے تو نظرِ بد اس خوشی کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے لہٰذا جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کرو یعنی آپ نہ حالو اور ابھی ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس دعا کو پڑھ کر نہ ہوگی تو انشاءاللہ نظرِ بد کا اثر جڑ سے ختم ہو جائے گا چوتھی حدیث حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگتی ہے کیا میں ان کے لئے دم کراؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے قضاء و قدر سے مراد بھی وہی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں خوشیں لکھی جا چکی ہیں نظرِ بد وہ خوشیاں بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے جلا کر راکھ کر دیتی ہے حد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نظرِ بد سے بچاؤ کے لئے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم دیتے تھے ایسے ہی حدیث نمبر چھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے جھاڑ پھونک کرنے کی کے نظرِ بد کے لئے اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے اور نملا سے نملا کا مطلب ہے جو انسان کے پہلو میں زخم رونما ہوتے ہیں اور ساتویں حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر جس کے چہرے پر سیاہ یا سرخ داغ تھے فرمایا اس پر نظرِ بد کا اثر ہے اسے جھاڑ پھونک کراؤ تو دیکھئے آج کے دور میں چہرے پر دانے داغ دھبے جو ہوتے ہیں ان میں اکثریت نظرِ بد کا اثر ہوتا ہے اور اسی لیے عورت کے لیے پردہ کا حکم فرمایا تو چلیے ہم اب آتے ہیں نظرِ بد کے علاج کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پر نور میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت سرول جسم کے مالک تھے ان کا جسم بہت خوبصورت تھا ایک دن وہ بغیر قمیز کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے ان کو دیکھ کر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا خوبصورت جسم نہیں دیکھا اتنا کہہ کر وہ تو چلے گئے لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تھوڑی دیر بعد ان صحابی کو بخار ہونا شروع ہو گیا حالت غیر ہوئی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تو دوسرے صحابہ نے دیکھا ان صحابہ نے لے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ فلاں صحابی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا کہہ کر گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے اس صحابی کو بلاؤ جس نے ایسا کہا ہے تو ان کو بلائا گیا ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے وضو کروایا اور وضو کے پانی سے اس صحابی جن کو بخار ہو گیا تھا ان کی کمر پر ڈالا ان کی کمر پر پانی ڈالا تو تھوڑی دیر بعد وہ تندرست ہو گئے اور نظرِ بد کا اثر جاتا رہا تو دیکھیں یہ دوسری حدیث ہے جس میں نظرِ بد کا علاج نہانے سے بتایا گیا ہے اور ایسے ہی ایک عربی عالم نے کتاب لکھی ہے جس میں اس نے نظرِ بد وغیرہ سے نجات کے لئے نسخہ تجویز کیا ہے اس کتاب کا نام تو یاد نہیں لیکن جس نے بتایا ہے وہ شخص قابلِ اعتماد ضرور ہے وہ نسخہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نسخہ بہت ہی آسان نسخہ ہے وہ نسخہ اپنے نہانے سے پہلے آزمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک برطن میں اتنا پانی لیں جس میں دونوں ہاتھ دوب سکیں پھر سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پھر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اور پھر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر سات مرتبہ چاروں قل پڑھیں اور سات مرتبہ آخر میں دروشی پڑھیں پھر اس پانی پر دم کریں اور اس پانی کو بالٹی میں ڈال کر مزید پانی شامل کر کے غسل کر لیں انشاءاللہ نظرِ بد کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ اس عمل کو ہر شخص مرد، عورت، بچہ، جوان، بڑھا سب ہفتہ میں ایک دن ضرور کریں اور اگر وہ دن جمعہ کا دن ہو تو نہایت باب برکت ہے اس لئے جمعہ کے دن غسل کرنے سے پہلے اس عمل کو آزمالیں نہانا تو ہے ہی تو یہ عمل کر لیا جائے پانچ سے دس منٹ لگیں گے انشاءاللہ تمام بیماریوں کا عراج ہو جائے گا خاص طور پر ہمارے اوپر جادو جنات کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایسے ہی اگر گائے، بیل، بھینس، گھوڑے، اون، بکری یا بھیر پر بھی نظر لگ گئی ہو جس سے جانور کا دودھ سک گیا ہو یا اس کی تازگی ختم ہو گئی ہو یا جانور سست ہو گیا ہو یا سواری سے انکار کرتا ہو تو ایک پاؤ آٹا لے کر گیوں کا آٹا لے لیں اس کو گوند کر اور اس کا پیڑا بنا لیں اور اس پر آپ یہی عمل با بضوح ہو کر یعنی سات مرتبہ دروش شریف اور سات مرتبہ الحمد الشریف آیت الکرسی سات مرتبہ یہ چاروں قل تو یہ پڑ کر اس آٹے پر دم کریں اور اس آٹے کے پیڑے پر پھونک مار کر اس جانور کو کھلا دیں انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی کیونکہ نظر بد ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تاثیر کرتی ہے یہ اثر کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عمر ہے بات صحیح ہے کہ یہ اللہ کا عمر ہے لیکن جادو بھی تو اللہ کا عمر صحیح ہوتا ہے لیکن پھر بھی تاثیر ہوتی ہے اور قرآن میں جادو کے بارے میں مفصل بیان موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو گروں نے رستیوں پر جادو کیا تھا جو سامب کی طرح نظر آنے لگی کونسی چیز اللہ کے عمر سے نہیں ہوتی لیکن اللہ نے ایک مخصوص دائرے کے اندر اپنی مخلوقات کو اختیار دیا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے بہرحال میں زیادہ باتیں کرنے سے بہتر یہی سمجھوں گا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو دلائل میں نے بیان کیے ہیں ان کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں جیسے میں نے بتایا کہ نظر بد اچھی تقدیر کو بھی بگار کر رکھ دیتی ہے یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو اس لیے آپ بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں اپنی اولاد کو دیکھیں یا اپنے مال کے بارے میں بات کریں تو ذات میں ماشاءاللہ ضرور بولا کریں کیونکہ ماشاءاللہ بولنے سے نظر بد سے افاظت ہو جاتی ہے ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل حضم کو سام کے کاتے ہوئے کے لیے جھاڑ پھونکی اجازت دی ہے اور حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں کیا انہیں کچھ ہو گیا ہے تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو نظر بد جلدی لگ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جھاڑ پھونک کرو اور جھاڑ پھونک سے مراد یہی ہے کہ آپ یہی دعائیں نہانے سے پہلے پانی پر دم کر کے نہائیں گے انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ امت مسلمہ کے جید علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نظر بد حق ہے جو دعائیں ہم نے آپ کو بتائیں ہیں وہ نظر بد اور جادو کے علاج کے لیے کافی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آخری چاروں قل اور آخری صورتوں کا ورد ضرور رکھیں انشاءاللہ اس سے بھی نظر بد سے بچا جا سکتا ہے اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے آمین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو جادو جنات اور نظر بد جیسی بیماری میں مبتلاہ ہو یا آپ کے رشتہ دار ہوں ان سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے رڈ کلر کے سبسکرائب کے بڈن پر کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ریگولر مل سکیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی